لیڈیز اگر آپ اپنے فیٹ لاؤس کو ورک آؤٹ کتھرو میکسیمائز کرنا چاہ رہے ہیں then you need to really understand this video کیونکہ میں اس میں ہومونز کو آپ کی منتلی سائیکل کو اور آپ کے فیٹ لاؤس گولز کو لنک کرنے والا ہوں بیسکلی آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ ہومونز فیٹ لاؤس کو کنٹرول کرتے ہیں کیلوریز کنٹرول نہیں کرتی ہیں تو جب آپ نے پہلے اپنی ڈائٹنگ کی اور کیلوریز کو کم کرنے کی کوشش کی اس سے آپ کو کیا ریزرٹ ملا ہے وہ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے so اب آپ تھوڑا سے اور سیوی ہو رہے ہیں آپ اور ایڈوکیٹڈ ہو رہے ہیں اب آپ اپنی منتلی سائیکل کو اپنے ورک آؤٹ کے ساتھ لنک کریں گے اور تھوڑا سا منتلی سائیکل کے بارے میں میں بتاتا چلوں آپ کی منتلی سائیکل دو فیزز پر ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے پہلا فیز جس کو ہم فولیکلر فیز کہتے ہیں یہ فیز دو ہفتے کے لیے چلتا ہے اور یہ سٹارٹ کب ہوتا ہے جب آپ کا فرسٹ منتلی سائیکل کو ہوتا ہے یہ ٹو ویکس تک چلتا ہے اس کے بعد دوسرا فیز شروع ہوتا ہے جو اگین ٹو ویکس تک چلتا ہے جس کو ہم لیوٹیل فیز کہتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ فیز میں آپ کی ایسٹریجن بڑیوی ہوتی ہے جو ہمارا فولیکلر فیز ہے اور دوسرے فیز میں آپ کا ایک دوسرے ہارمون جس کو ہم پروجیسٹرون کہتے ہیں وہ ریلیٹیولی بڑیوی ہوتی ہے اب ہم نے ورک آؤٹ کو کیسے لنک کرنا ہے کہ ہمارا جو فرسٹ فیز ہے اس میں ہم نے ویڈ ٹریننگ اور ہائی انٹینسٹی انٹیول ٹریننگ زیادہ کرنی ہے کہ ہم جو پہلے فیز کے اندر ہفتے میں تین سے چار دن ویڈ ٹریننگ کریں گے ہائی انٹینسٹی ٹریننگ کریں گے اور چونکہ ہم یہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو ہماری کابو ہائی ریٹس کی انٹیک سلائکلی تھوڑی زیادہ ہوئے گی کیونکہ ہم اس طرح کے ورک آؤٹس کے اندر کابو ہائی ریٹس زیادہ باڈی یوز کرتی ہے تو ہماری نیوٹریشن کے اندر بھی تھوڑا سا فرق آ گیا اور دوسرا فیز جو لیوٹیل فیز ہے اگین وہ بھی دو فیز ساری ٹو ویکس کا ہے تو اس میں ہم کیا کر رہے ہیں تھوڑی سی ریلیکسنگ اور کارمنگ ایکسرسائز کر رہے ہیں کیونکہ ایسٹروجن کم ہے اور پروجیسٹرون زیادہ ہے تو اس میں کون سی ورک آؤٹس کر رہے ہیں ہم یوگا پلاتیز اور اس کی ورک آؤٹ کی جو انٹینس ڈیوریشن ہے وہ بھی آپ کم رکھ رہے ہیں کہ آپ کا جو یہ ورک آؤٹ ہے یہ ہفتے میں دو سے تین دفعہ ہو رہا ہے زیادہ نہیں ہو رہا تو جب آپ اپنے ورک آؤٹ کو وہ پورے مہینے میں اس طرح ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کے فیٹ لاز کو پر میکسیمم پوزیٹیو اس کو آپ کو امپیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ایڈ دی اینڈ اف دے ڈی آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے جو ہومونل سائیکل ہے جو آپ کی منتلی سائیکل ہے اس میں کون کون سے ورک آؤٹس زیادہ فٹ کرتے ہیں تو جب آپ اس اپروچ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو ریزلٹ سب سے زیادہ ملتا ہے so please try this approach اور اپنی نیوٹریٹن کو بھی اس طرح جب آپ چینج کریں گے you will get maximal results out of your workout regime